اسلام علیکم ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل نکاح کے بارے میں جو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈراما بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے نکت بیگم کہتی ہے کہ ہاری ساخر تم ایسا کیا چاہتی ہو کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی اس را بلکل ٹھیک کہتی ہے کہ تم نے اسے شادی اس لیے کی ہے تاکہ تم انوشا کی اردگیت رہ سکو اس کو سکون سے دیکھ سکو ہاریس کہتا ہے تو ہاں ماما اس بات میں کوئی شک نہیں ہے وہ جو کچھ بھی کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے نکت بیگم کہتی ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ تمہارے سامنے جنے ہیں میری تھوڑی سی عزت رکھ لو اور تم یہ خود بھی جانتے ہو کہ انوشا اب کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی تو اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرو اور بیٹا یہ جو رستہ ہے تم اسے بدلنے کی بھی کوشش کرو تو تمہیں اپنی زندگی میں تھوڑا سکون ملے گا نیکس سین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے رائنا کہتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ لوگ جو کر رہے ہو نا یوسرا کے ساتھ یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جب فاروق صاحب کو گصہ آیا نا تو وہ ایسا فیصلہ کر بیٹھیں گے کہ آپ کو ساری عمر کے لیے پشتانا پڑے گا اور معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں نگت پیگم کہتی ہے کہ دیکھو رائنا تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے ہماری تو پہلے ہی اتنی زیادہ فرینشپ ہے میں تم سے کیا چھپا ہوں بس ان بچوں کا رشتہ آسانی سے چل جائے میری تو یہی دعا ہے تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں